شیزان چودہ دن کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے جیل کے اندر لیکن شیزان کر کے رہا ہے شیزان کے خلاف کوئی ثبوت ملے ہیں یا نہیں تنیشہ موت مستری میں یہی آج کی سب سے بڑی خبر ہے نمستے میں راشد انڈیا نیوز ڈیجٹل دیکھ رہے ہیں آپ انڈیا نیوز ڈیجٹل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم ایک زانسٹیو ریسرچ کے ساتھ میں انویسٹیگیشن کرتے ہیں انڈیا نیوز کی ریسرچ ٹیم ایس آئی ٹیم آپ کے لیے خبر نکال کر کے لے آتی ہے شیزان کے بارے میں پہلا اپ ڈیٹ تو یہ ہے کہ شیزان جیل کے اندر ڈیمانڈ کرنے لگا ہے شیزان نے جیل کے اندر جو پہلی ڈیمانڈ کیا وہ یہ کہ کئی اسائنمنٹ باقی ہیں کئی سیریل کرنے ہیں او ٹی ٹی پلیٹ فارم کے کئی پروجیکٹ کرنے ہیں لہٰذا اس کے بال نہ کاٹے جائیں کیونکہ کانٹینیوٹی بریک ہو جائے گا لہٰذا اس کے بال جیل کے اندر نہ کاٹے جائیں فارمالی ڈیمانڈ کی ہے شیزان نے شیزان نے یہ بھی کہا ہے کہ گھر کا کھانا دیا جائے اسے گھر کا بنا کھانا مہیا کرائے جائے اب جیل مانویل کے حساب سے باقی چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گے لیکن ہاں شیزان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسے سانس لینے میں دقت ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے لہٰذا شیزان کو انہیلر مہیا کرائے جائے جو ڈاکٹر پرسکپشن کے آدھار پر اس کے لیے سپیشلی کہا گیا ہے لیکن کیا آگے آنے والے وقت میں جیل مانویل کے حساب سے یہ ساری چیزیں ملیں گے یا نہیں یہ پتا چل جائے گا لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ شیزان کا جو ایمیل ہے اسے ابھی تک کراک نہیں کر سکی ہے ممبائی پولیس ممبائی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ شیزان کوپیٹ نہیں کر رہا ہے شیزان نے اپنے ایمیل کا پاسورڈ نہیں بتایا لیکن شیزان اور شیزان کے وکیل کا یہ کہنا ہے اکثر ہی ایمیل کا پاسورڈ ہم بھول جاتے ہیں اور اگر ایمیل کا پاسورڈ چاہیے تو پھر ایسے میں سیکیورٹی کوٹ کے ذریعے ایمیل کریک کیا جا سکتا ہے یہ سیکیورٹی کوٹ کیا ہوتا ہے آپ جان لیں اکثر ہی جب آپ ایمیل کا پاسورڈ بھول جاتے ہیں اور اگر ایمیل آپ کا فون کے ساتھ میں اٹیچ ہے سنکھ ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ جس فون نمبر کے ساتھ میں ایمیل آپ کا سنکھ ہے آپ جیسے فارگوٹ پاسورڈ لکھتے ہیں ویسے یہ ایک پاسکورٹ جاتا ہے اور اسی پاسکورٹ کے ذریعے آپ نیا پاسورڈ بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد سارا میل ری اوپن ہو جاتا ہے اور وکیل کا ہی کہنا ہے کہ بہت آسانی سے ایمیل تو کریک ہو جاتا ہے تو پھر ان کے موقع کو فسایا کیوں جا رہا ہے اور ہاں ٹھیک ہے شیزان ریلیشنشپ میں تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیزان نے کسی کی حتیہ کر دی یہ وکیل کا کہنا ہے اور شیزان کی بہنوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم اگر خاموش ہیں تو اس کا مطلب ہمیں مجبور نہ سمجھا جائے اور آگے آنے والے وقت میں ہم بھی جواب دیں گے بہت جلد چند گھنٹے کے بعد میں شیزان کی فیملی سامنے آنے والی ہے اب سوال یہ ہے کہ رشتے کو لے کر کے کیا بولنے والے ہیں لیکن ہاں جیل کے اندر شیزان کا جو پہلا دن ہے پہلی شام پہلی رات پہلی صبح پہلی دوپہر شیزان کی بہت ہی گھٹن میں گزری ہے شیزان نے جیل کے اندر جا کر کے کسی سے بات نہیں کی شیزان کو جیل مانویل کے ادھار پہ یہ سمجھائے گیا کہ جیل کے اندر اسے کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے لیکن چودہ دن کی نائے خراست ہے اب آنے والے وقت میں آبی لیگل ایکسپرٹ جو ہیں ان سے رائے لی جا رہی ہے سلام اشورہ کیا جا رہا لہٰذا شیزان کے لیے مشکلیں تو کم نہیں ہیں کم سے کم اگلے چودہ دن تک لیکن کیا چودہ دن سے پہلے شیزان کو بیل ملے گی یا پھر نہیں آگے آنے والے وقت میں یہ تیہ ہوگا تنیشہ موت مستری کی اور جتنی بھی خبریں ہیں جتنے بھی اپ ڈیٹس ہیں انڈیا نیوز ڈیجیٹل کے مادے ہم سے آپ تک میں پہنچاؤں گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں آپ انڈیا نیوز ڈیجیٹل پرٹ فارم کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں کومنٹ باکس میں اپنے کومنٹ آپ لکھیں ویڈیو اچھا لگا بورا لگا یا پھر ہمیں اور کس صدھار کی ضرورت ہے اور یاد رکھیں کہ آپ کے شبد کے ذریعے میں آپ کے ساتھ میں انڈیا نیوز ڈیجیٹل پر جڑتا ہوں میرے ساتھ میں آپ جڑیں اپنا کومنٹ ضرور دیں نمستے